کیس کنگ اوائل اور کیس کنگ سیمپو بھارت میں کافی زیادہ پوپلر ہیں لیکن ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کیا سچ میں کیس کنگ ہمارے نئے وال اگاتا ہے یا نہیں اور کیس کنگ سیمپو سے ہمیں کیا فائدے ہیں دوستو یہ ریبیو پلس ریزلٹ ویڈیو ہے جس میں آپ کو ریبیو کے ساتھ ساتھ ریزلٹ بھی بتایا جائے گا کیونکہ کیس کنگ اوائل کو لگ بھک میں نے ڈیڑھ سال سے بھی زیادہ سمیں تک یوز کرا تھا اور کیا ریزلٹ رہا تھا اس ویڈیو میں جاننے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پرائز بتا دیتا ہوں تو اس کا جو پرائز ہے وہ لگ بھک ایک سو ساٹھ روپے کے آس پاس اس کا جو ہے پرائز ہے اور ایمیل کی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنا ایمیل ہے تو چلیے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا ہی دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک سو بیس ایمیل کے لیے لگوک ایک سو ساٹھ پرائز کمپنی نے رکھا ہے کیسکنگ اوئل کا اور یہاں پر ایکسپائری ڈیٹ بھی کافی اچھا مل جاتی ہے کہ مطلب دو تین سال کا گیپ آپ کو اس میں مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں پہلے کیسکنگ اوئل کی پھر بات کریں گے کیسکنگ سیمپو کی تو پیکیجنگ کوئی خاص زیادہ لگذاری میں اس کو نہیں بولوں گا ہے نا نورمل سی پیکیجنگ ہے پرائز بھی بہت زیادہ بھی نہیں بولوں گا کیونکہ اور جو کمپنیوں کے اوئل کے پرائز ہیں وہ 3.99 4.99 رہتے ہیں اب اس کا کام ہے تو فائدہ یہ ہے دوستو کہ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ چکے ہیں اور آپ کو کوئی جینیٹک ایسو نہیں ہے تو آپ کیا کروگے آپ اپنی ڈائیٹ کو ویٹر کروگے اس میں پروٹین ایٹ کروگے اچھا کھا سا پروٹین ڈیلی لوگے اور کیسکنگ اوئل سے اپنے بالوں میں مساج کروگے تو اس سے آپ کا ہیئر فول جو ہے 100% ایک دم کنٹرول ہو جاتا ہے بٹ جو بات ہے نائے والوگانے کی تو اس کے لئے آپ کو کنٹینیو ڈائیٹ اچھی رکھنا پڑے گی ساتھ میں تھوڑا سا یوگا بھی یوگا بھی کرنا پڑے گا آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی جو ہے ہفتے میں 3 دن آپ کو اوئل سے مساج کرنی رہے گی اس کے بعد آپ کیسکنگ سیمپو کو یوش کروگے کیونکہ اس میں کوئی خاص زیادہ کیمیکل ملائے نہیں گئے ہیں تو کیسکنگ سیمپو اس سے یہ رہے گا کہ آپ کے بال جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوں گے اب بال ڈیمیج نہیں ہوں گے تو آپ کو فائدے ہوں گے تو فائدے یہ ہوں گے کہ آپ کے بال ریگرو کرنے کی چانس بہت زیادہ ہیں ہاں اگر آپ یہ ساری سٹیپ فولو کرتے ہیں اور آپ کو ادھر کوئی ایسو نہیں رہتا ہے تو آپ کے بال ڈیفینیٹلی ریگرو ہو جاتے ہیں دوستو اگزامپل کے لیے میں نے کئی ایسے کیس بھی دیکھے ہیں ہماری جو چھوٹی سی بٹو ہے اس کے بال بھی پہلے جھڑ چکے تھے ورد ڈاکٹر نے اس کو ایک بیٹامینز وغیرہ کی جو ہیں سیرف لکھیں اس کے بعد اس کے بال نورمل آگائے تو وہ اسی کی کمیں سے اس کے جھڑ رہے تھے دوکٹر کو پتا چلا سون نے لکھ دیا تو اس کے بعد اس کے بال آگائے اگر آپ کو بھی یہی پروبلم ہے کہ نیوٹریسن کی وجہ سے جھڑ رہے ہیں یا پھر اوئل وغیرہ یوز نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے بالوں کی جڑے کمجور ہو رہی ہیں یا پھر پتا چلتا ہے آپ روٹین نہیں لیتے ہیں تو بال ہمارے پروٹین سے ہی بنے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جھڑ سکتے ہیں اگر آپ سب چیز پر کنٹرول کرتے ہیں ان کارانوں کو دور کرتے ہیں تو آپ کے والے definitely regrow ہو جائیں گے تو آج کیس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے وال پر سیلٹ کر لینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں